بات 7 ستمبر 2010 کی ہے جب ایک رشن فلائٹ ٹیو ون فائی فوری کیا سی لوگوں کو لے کر موسکو جا رہی تھی جب یہ فلائٹ 10 کلومیٹر کی ہائٹ پر اوڑ رہی تھی تب ہی اس کے سارے الیکٹریکل ایکیپمنٹس نے کام کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے یہ فلائٹ کریش ہونے ہی والی تھی لیکن پائلٹ نے ایک گلاس اور ایک پانی کی بوٹل کا یوز کر کے اس پلین کو کریش ہونے سے بچا لیا اور سارے پیسنجرز کی جان بچا لی اب سوال آتا ہے کہ پائلٹ نے آخر ایسا کیا کیسے ایک گجب کی سچی کہانی بتائیں گے آپ کو اسی لئے ہمارے چلو کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے لیکٹریکل فیلیر کی وجہ سے پلین کی نیویگیشن سسٹم اور ریڈیو سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے پائلٹس کو اپنے لوکیشن کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اسی لئے پائلٹ فلائٹ کو لو ایلٹیٹیوڈ پر لے کر آئے جس سے کہ وہ زمین پر کوئی سڑک ندی یا رنوے دیکھ سکیں اور پلین کی امرجنسی لینڈنگ کرا سکیں اور ایسا کرنے پر ان کو سچ میں ایک پرانا رنوے دکھائی دے گیا لیکن پائلٹس کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فلائٹ سیدھی اوڑ رہی ہے کہ ٹیڑی اسی لئے انہوں نے ایک پانی کی بوٹل سے گلاس میں پانی بھرا اور انس کو کوکپٹ میں رکھ دیا اور جب گلاس میں پانی کی سرفیس ایک دن فلیٹ ہو گئی تو پائلٹ سمجھ گیا کہ فلائٹ اب سیدھی اوڑ رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سکسیسفل امرجنسی لینڈنگ کی